ایک ملکہ پرائیم میسٹر وہ ساری عمر اس نے ایک ایک آزاد زندگی گزاری ہو لبرل زندگی گزاری ہو لوگ مجھے کہتے ہیں عمران خان جو ہیں وہ بڑے یہ اچھے آدمی ہیں واقعی لوگ لبرل ہیں اور بھائی میں یا آپ لبرل نہیں ہیں عمران خان لبرل ہیں لبرل یہ ہیں جو چندوں نے کیا زندگی میں وہ میں نے نہیں کیا بھائی میں یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا میں سارے انسان جو ان میں سے پرشتے بھی ہو سکتے ہیں پرشتہ کوئی نہیں ہوتا لیکن ایک ہوتا ہے کہ کتنا لبرل اور کتنا لبرل تو بھائی لبرل ترین انسان تو یہ خود ہے میں ان کی اس پہ نہیں جانا چاہتا زندگی میں لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کتنے لبرل ہیں لیکن جب یہ آئے ہیں تو انہیں کیا کیا لبادہ اول ڈیا اپنے ہوگا پاکستان میں مذہب بڑے خوبصورت چیز ہے لیکن مذہب اپنے اپنے طریقے سے لوگ یہاں پہ پر پیکٹس کرتے ہیں اور یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے میں اچھا کہتا ہوں کہ پاکستان اپنے طرز معاشرت میں ایک سیکردر ملک ہے طرز معاشرت میں میں کہہ رہا ہوں میں کونٹسٹوشنلی نہیں کہہ رہا آئینی طور پر بھی نہیں کہہ رہا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کوئی ایڈیولوجی نہیں ہے یہ ایسا ساری کیسے ہیں لیکن طرز معاشرت میں میں کیوں کہتا ہوں اس لئے کہ یہاں کوئی ڈریس کورٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی خاص قسم کی لوگوں کو انسٹرکشنز نہیں ہوتی کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے بغیر بغیرہ ڈیفینس میں لوگ اور طرح رہتے ہیں بھارڈی گیٹ میں اور طرح رہتے ہیں اسی طرح وہ جو گلبرگ ہے اسی طرح مول ٹاؤن سمنہ بار ہر ایک کے اندرہ ہلکی ہلکی آپ کو نا ترنبو ملے گا ڈیفنٹس تھوٹا ملے گا آپ کراچی چلے جائیں تو میں صرف کراچی لوہر کی بات کر دیتا ہوں کیونکہ بڑے شہر ہیں میٹرپولٹن سٹیز ہیں کراچی میں لانڈی ہے ڈیفینس ہے گلچن ہے لائنز ایریہ ہے نازم آباد ہے یہ سارے جو علاقے ہیں ان کے آپ دیکھیں خواتین کو سپیشلی اگر آپ دیکھیں تو کئی پہ بھرکہ زیادہ اڑتی ہیں کئی پہ حجاب لیتی ہیں کئی پہ وہ چادر لیتی ہیں کئی پہ وہ دفٹہ لیتی ہیں کئی پہ وہ کورٹ لیتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم سلیسن لگ رہے ہیں اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا عمران خان نے آکے کیا کام شروع کیا جو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے جو اتنے لیتے مطلب نواز شریف یا حصد اداری یا ایون زبانی لی بھٹو بیندیر بھٹو انہوں نے تو نہیں کیا آج تک کہ انہوں نے آکے یہ بولنا شروع کر دیا کہ جی اصل میں جی ڈریسز کی وجہ سے اور کے ریپ ہو رہے ہیں مجھے بتائیں یہ کس قسم کے آدمی ہے عمران خان آپ کو شرم نہیں آتی آپ اس ملک کی خواتین کو کیا سمجھتے ہیں کیا وہ لباس پہن کے پھرتی ہیں مجھے جتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کے اندر جتنا عرصہ مجھے ہو گیا پیدا ہونے سے لے کے آج تک میں نے آج تک پاکستان میں پبلکلی کوئی ایسی حرکتیں کرتا خواتین کو نہیں دیکھا آپ نے کہیں دیکھا یا کسی اور نے دیکھا یا کوئی چوکوں میں ڈانس ہو رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کبڑے پہن کے میں نے نہیں دیکھا تو آپ کن عورتوں کی بات پہ رہے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کس کیا آپ کے ذہن میں گیلٹ ہے جس کے جس کے ویسے آپ نے یہ بات کی ہے اسے ہوتا گیا لیکن پرویس صاحب یہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک بات کر دی ہے دونے آپ کو بتایا پاکستان میں غربت بہت ہے پاکستان میں لوگ بھوک بہت ہے پاکستان میں تعلیم نہیں ہے جہالت بہت زیادہ ہے جہالت میں ہر قسم کی کہوں گا ہر قسم کی مذہب مذہب پہ بھی لوگ لارے ہوتے ہیں لوگ بہت ہی ایک قسم کی اس طرح ہی جالت ہے کہ جس میں میں پڑے دکھوں لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں اسے نیچے جانے کی بات کر رہا ہوں میرے سارے ہم بطن ہیں انہوں نے سلوٹ کر رہا ہوں لیکن چونکہ ہم نے ان کو پڑھایا نہیں ہم نے ان کو رکھا ایسی ہم نے ان کو انپڑ رکھا تو ان کے اندر اپنے ایک تاثبات ہیں ان تاثبات کو آپ باندھی رکھیں تو بہتر ہے وہ اپنا طریقے تھے چل رہا جو بھی چل رہا انہوں نے اس کو ہوا دی ہے اب اگر آپ جائیں درہ سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹرسز پاکستان کی جو ہیں جو انہوں نے اس ملک کے اندر سینما ڈراما موسیقی آہ ایکٹرشپ اس کے علاوہ جو بھی میڈیا کے اندر مختلف مہین اس کے آہ جہتے ہیں ان کے اندر کام کیا ہے انہوں نے اس کو جندہ رکھا ہے اس آرٹ فارم کو یا کلچر کو پاکستان کے انہوں نے آگے جب اس پہ ہٹ کیا ہے تو انہی عورتوں کے کومنٹس کے نیچے یا ان کی پوسٹ کے نیچے آپ لوگوں کی کومنٹس دیکھیں عمران خان نے اتنی بڑی ڈس سرویس کیا یہ لوگ ہر ایک کو جیچ کر رہے ہیں ہاتھ ان کو جیچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اس لیے ہوا یا یہ اس لیے جو بات کیا یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے یا یہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جب جس ہوسائیٹی میں انگلیاں اٹھنا شروع ہوں ایک دوسرے کے اوپر تو اس میں کوئی رہ جاتا ہے گھر یا کوئی رہ جاتی ہے عورت کیا بھرکہ پہنے والی عورت کا جو گھر ہے وہاں پہ جو اس کا بھائی یا والد ہے وہ چادر پہنے والی لڑکی کو اس طرح ہی سمجھتا ہے دیندار جی طرح وہ بھرکے والی اپنے گھر کیوں سمجھتا ہے نہیں سمجھتا نا لیکن کوئی بات نہیں لیکھ کم از کم وہ کہتا تو کچھ نہیں تھا نا اب کیا ہوگا اب بھرکے والا گھر چادر والا گھر ہجاب والا گھر دووٹے والا گھر اس کے اب یہ آپس میں ججمنٹ شروع ہو گئی ہے لوگ لوگ کہتے تھے اس نے لباس ٹھیک نہیں پینا ہو بھئی یا تو عمران خان بتا دیتے نا کہ وہ کون سا لباس ہے جو کہ ڈریس کوٹ ہوگا بس یہی لباس آرے پہنیں گے یا وہ بتاتے کہ یہ 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 لباس جو ہیں یہ سارے بہہودہ ہیں اور ان کی میں بات کر رہا تھا ایسے چھوٹے چلاک مکار آدمی ہے کہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ وہ ڈریس کون سا ہے کیوں نہیں بتاتے تاکہ کنسیوشن پھیلی رہے لوگوں کو یہ لگے کہ جی یہ تو بہت اخلاقی طور پہ بہت عالی عدمی ہے اور مذہبی طور پہ دیکھیں یہ بات کر رہا ہے اور لوگ کہیں کہ کیا بات ہے جی عمران خان کی یہ اسلام لے کے آئے گا وہ تو کبھی اور کوئی نہیں لے کے آسکتا یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس لیے یہ اسلام لے کے آئے گا اور میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی باتیں کرنے والا ہی تو اسلام نہیں لے کے آسکتا وہ ایکٹ کرنے والا لے کے آتا ہے کام کرنے والا عمل عمل کے ساتھ ثابت کرنے والا لے کے آ سکتا ہے وہ بھی وہ اسلام لائے نہ لائے وہ اس کے پھر بحث کونسی ہم شروع کریں کہ شیعہ مذہب ہوگا یا سنی ہوگا یا بریل بھی ہوگا یا دیوبندی ہوگا تو ہم ان چیزوں میں کیوں جا رہے ہیں یہ تمہیں خوبصورت ملک ہے سارے آرام سے پیار محبت سے بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں رہنے دیں ان کو تو جب یہ مسئلے شروع ہوتے نا پروے صاحب تو مکہ کلچرل تار تار ہو جاتا ہے اور یہ ایکٹریسز کو پتہ نہیں ہے یہ موڈلز کو پتہ نہیں ہے ہماری ابھی سنگرز کو پتہ نہیں ہے اور بھی جو اینکرز ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے ہونے کیا حوال ہے وہ اس حق تک یہ چلا جائے گا معاملہ ایسا انسان بیٹھ گئے آپ کے اوپر آکے جو اپولوجی بھی نہیں کرتا کہ میں نے غلط بات کر دی جو کہ یہ مانتا ہی نہیں کہ بھائی ڈیسز کی ویسے ریپ نہیں ہو سکتے اور اگر ریپ ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے تو پر آپ پرنوگرافی کا ساری انڈسٹری بند کرائیں کرا سکتے ہیں آپ وہ تو ہر وی پین لگائیں آپ پی ٹی اے کو کہیں بند کر دے وہ پھر بھی نہیں بند کر سکتا ہے وی پین سے دیکھ لیں گے تو فاشی توہاں سے آ رہی ہے آپ کہاں سے فاشی رینی کی بات کریں عورتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ڈیسز کے ساتھ تو عورتیں جو ریپ ہو رہی ہیں وہ بھی ساری وہ نہیں ہیں جنہوں نے کوئی جینز پہنی ہوئی ہے وہ تو ساری کوئی بچاری بھرکے بھی ہے کوئی نکاب والی بھی ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عمران خان کہ اس ملک کا مجھے لگتا ہے کہ کلچرل جو ہمارا اتنا ایک ہم نے اٹھان تھی خوبصورتی تھی اس ملک میں آٹھ سا سب کچھ تھا وہ ایسے سا اس کو پر لگے گی سارب مجھے پتا آپ کو میری مجھے معلوم ہے کہ اس ملک میں مذہب بڑے مذہب بڑے مذہب بڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اپنا اپنا ہوتا ہے کوئی ڈاڑی دکھ لیتا ہے کوئی پانچے کی نماز پڑتا ہے مسجد میں کوئی گھر میں پڑتا ہے اپنا مذہب کا طریقہ ہوتا ہے لیکن مذہبیت یہ ہوتی ہے کہ میرا مذہب جو ہے نا وہی ٹھیک ہے تمہارا جو ہے وہ غلط ہے اور اب جو ہے نا اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں اور جو ایسا ہی سمجھتا ہوں تو پھر آپ کو سلوڑا ہے یا آپ کو ہم جج کریں گے اور اگر ہم آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے یا کچھ مدب آپ کو پکڑ نہیں سکتے تو ہم آپ کے بارے میں بتائیں گے ضرور لوگ کو کہ آپ بہت ہی غلط قسم کے لوگ ہیں یہ شروع ہو گیا اس موقع میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کی سب سے بڑی ڈس سلویس مران خان کی یہ ہے کہ اس نے پوری لبرل زندگی گزارنے کے بعد پوری دنیا میں اس نے انجوئے کرنے کے بعد اس آدمی نے پاکستان میں آکے ایک غریب مفلوق الحال اور بہت ہی بیروزگار قسم کی اور جس کے بعد تعلیم تک نہیں ہے جس پر جلاد کی سہولت نہیں ہے ایک ایسی قوم جس پر عزت تک نہیں ہے تھانوں میں کی عزت رول جاتی ہے اس قوم کو جو پہ اتنی پرشان ہے پہلے ہی اور ان کے اندر پہ بہت سارا غصہ ہے بہت ساری نفرت ہے بہت ساری حسد بھی ہے ظاہری باتوں ہوتا ہے لوگ اندر اس نے ان کو حواد دی ہے اس آدمی اور اس کو کلچرل وار کی طرف دکیل دیا ہے صرف اس لیے تاکہ یہ آدمی جو ہے روٹی کا بڑا مکان نہیں دے سکا روزگار نہیں دے سکا تعلیم نہیں دے سکا اجاز نہیں دے سکا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اب وہ جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنا مذہب کا ایک نگاہ پہن رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں تو اسلام سے دوری کا مسئلہ ہے اصل میں اسلام کی دوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں لوگوں کو بتانا جاتا ہوں اس ملک اندر تمام لوگ بڑے اچھے ممان ہیں اپنے بڑے طریقے سے ہیں یا کوئی ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں مذہبی ہیں اس ملک کا مسئلہ اس ملک کی گاوننس ہے اس ملک کا مسئلہ اس ملک کی تعلیم صحت نہ ہونا ہے اور اس ملک کا مسئلہ ایک دو پسل لوگوں کا لیپ کیپچر ہے جس ملک میں ہوا ہوا ہے اور وہ مافیاس ہیں جو ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہے کیونکہ یہ بھی مافیاس کا ایسا ہے تو اس ملک کے تو یہ مسئلے ہیں اب آپ لوگوں کو ان کی اٹینشن ڈیورٹ کر کے اس طرف ڈالا جاتے ہیں تو اس سے نقصان جس کو ہوگا اس ملک کی عورت کو سب سے زیادہ نقصان اس ملک کی عورت کو ہوگا اور اس کی عورت جو ہے اس کو آپ نے ایسے ستا اتنا تنگ کر دینا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو گھروں میں بٹھانا پڑے اور جب آپ گھروں میں بٹھائیں گے نا تو اس کی مشہد دیلائی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پوری دنیا میں عورتیں جو ہوتی ہیں اگر ان کو تحفظ نہ ملے اگر عورتوں کو ایک کانفرنس نہ ملے کہ وہ ان کو کوئی کچھ کہے نہ وہ اپنے کام کرسے کے حرام سے اپنے اپنے گھر ویلو حالات کے حوالے سے اور اپنے اپنے ثقافت کے حوالے سے تو اس وقت تک عورتیں کام نہیں کر سکیں جب تک یہ تحفظ نہ ملے اور اگر وہ نہیں کام کرتی تو انڈیا میں تو کر رہی ہیں بنگلہ دیش میں تو کر رہی ہیں سری لنکا میں بھی کر رہی ہیں پھر آپ ایڈوانس کرٹکس میں چل جائیں تو وہاں تو تقریبہ ساری کر رہی ہیں اور چائنہ میں چلے جائیں تو اسے ساری عورتیں کر رہی ہیں تو مجھے پاکستان کا کیا بنے گا پاکستان کی مشہد کران جائے گی اگر عورتیں اس پر سے نکال دیں گے تو دیکھیں ایک چیز نہیں ہے یہ صرف میں ابھی ایک بات یہ عورتوں کی اب مردوں کی طرف ہمارے آرٹس جو ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھ جائے کہ عمران خان سے ان کو سوال کرنا چاہیے یہ کہ آپ جس قسم کی گفتگو کر فرما رہے ہیں فیاشی اوریانی اور ڈریسز اور لباس اور یہ ساتھ تو اس کے بعد آرٹ فارم کہا جائے گی یہ جو ڈراماز آپ دکھاتے ہیں ایک میں آخری بات کروں یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کیونکہ میں آرٹس ہوں آرٹ میں کیوں تھوڑی سی لیبرٹی ہوتی ہے آرٹ میں کیوں تھوڑی سی لیبرل لوگ ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آرٹ کے تھروں میسیجز دینے ہوتے ہیں ڈراما کے تھروں فلم کے تھروں مختلف میسیجز دینے ہوتے ہیں وہ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں اچھا جب وہ سوسائیٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائیٹی میں اچھا برا سب ہوتا ہے اس کو وہ جب ڈپیکٹ کرتے ہیں اس کو جب وہ اظہار اس کا کرتے ہیں سکرین پہ تو سکرین پہ آپ کو ایسی عورت دکھانی پڑتی ہے جو بہت ہی موڈن ہوتی ہے اور ایسی بھی دکھانی پڑتی ہے جو بلکل نہیں ہوتی